ناظرین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو ہے اوڈھاٹن کیا ریبن کاٹ کر اس وقت بالاشور مسلم ویلفر سوسائیٹی کا تمام میمبران کے ساتھ بالاشور کے صدر ایمیلے موجود ہے کانسلر مینا مہانتی کانسلر ایوب بھائی اور جس طرح بالاشور کے سابق منصفالدی کے نائب چیئرمن منوچ کمار راہود یعنی فکالو بھائی ڈیو بھائی تمام لوگ موجود ہیں آئیے ہم سب سے پہلے بالاشور کے صدر ایمیلے سورپ کمار جی سے پوچھیں گے سر کس طرح دیکھ رہے ہیں بالاشور مسلم ویلفر سوسائیٹی کی جانب سے جو ہے دھاٹن کیا گیا ہے میں تو بالاشور مسلم ویلفر سوسائیٹی جو ان کو تہہ دل سے شکریادہ کرنا چاہوں گا کہ ہر تین مہینہ میں جو فری ہیلچ چیک اپ کر رہے ہیں اور انانی میڈیسن کو ان کو دے رہے ہیں تو انانی میڈیسن کافی پرانا میڈیسن سے اور اس سے کافی آدمی ٹھیک ہوتے ہیں جو کلٹیکل ٹھیک ہو رہے ہیں تو یہ کمیٹی کے سب ہی سردستوں کو میرا ہاردیک شک کامنا ہے کہ اچھے پاک کام ان لوگ کے سوسائیٹی کیلئے کر رہے ہیں اور ریگلر دوسیس میں کر رہے ہیں تو آگے چل کے ہم سب کے سواست کیلئے ان لوگ جتنبان ہیں تو میرا یہ ہی رہے گا کہ جو یو پیڑی ان کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں یہ کھالی ہیلتھ کے میں نہیں بہت سارا سوسائل ورگ بھی کرتے ہیں تو آئیے ہم لوگ سب ملکے ایک سوست سماج گھٹن کرنے کے لیے ہمارا یہ مکہمت نگل پٹنک جو پریاز کر رہے ہیں تو ہم لوگ سب اس دیگاہ میں اس سامنے کام کریں گے ظاہری سی بات ہے مسلم والفر سرائیڈی بالا شب نے کیا تھا دھنیا بات دیں گے تمام میمبران میں وہی بول رہا ہوں کہ مسلم والفر بالا شب مسلم والفر سوسائیٹی جو ہے یہ ایک لیڈنگ آرگانیشن ہے بہت سارا سوسائل ورگ کرتے ہیں اور ہیلتھ کم ہم ریگولار بیسیز میں ہو رہا ہے جسے کی ریزلٹ میڈیسین جو دیا جہا ہے اس کا ریزلٹ بھی سامنے آ رہا ہے میں کافی پیشن سے یہاں ملا تو میں ان سے بات کیا تو انہوں نے بتا رہا ہے کہ اس سے کافی رہات ان پر بھی رہا ہے تو ہمارے ساتھ صدر ایمیلے سورو کمار دا جی تھی اس پر ہمارے ساتھ بالا شب مسلم والفر سوسائیٹی کے صدر پیشیڈنٹ جو ہے مختار بھائی ہے کہیں گے کہ کتنا جو ہے کوشی جو ہے آج رنگ لائی ہے بہت دنوں سے ہم لوگوں کی کوشیز آئی ہے آج ملے آئے تھے اور یونانی کیم لگا ہے کیا کریں گے یونانی ہیلتھ کیم پری میڈیسین ڈیسٹیویسن ہے جو ہے مسلم والفر سوسائیٹی کا ایک فورموسٹ کام ہے ہمیشہ ہر سال کرتے آ رہے ہیں اور پورے میمبرز جو ہے ان کے پورا جی جان لگا کر محنت کیے ہیں بہت سارے رنگ بھی دیکھ رہا ہے کہ نمبرز پیشیڈ بہت زیادہ ہیں اس کے لئے میں سب کا آباری ہوں ہمارے ساتھ اسلام بھائی ہے نائب صدر مسلم والفر سوسائیٹی کے ان سے پوچھیں گے کہ کیا کہیں گے دیکھیں ہمارا مسلم والفر سوسائیٹی تیس سال پرانا یہ سوسائیٹی ہے جو کہ بالاسل میں ایک ریشٹر سوسائیٹی ہے یہ بہت سارا سوسیل ورک کر رہے ہیں خاص کر کے ہیلتھ کے ہر تین مہینے میں ایک بار ہو رہا ہے بہت آئی کیمپ بھی ہوا تھا جس میں کہ بہت سارے لوگوں کا پھری میں آگ کا اوپرشن ہوا ہے اور بہت سارے پروگرام سوسیل پروگرام کر رہے ہیں جیسے کہ بلوڈ کیمپ ہے بہت سارے کام کر رہے ہیں آج بھی ہمارا جو ہیلتھ کیمپ ہے کم سے کم لگ بھگ تین سو سے زیادہ پیسنٹ آج دیکھنے کا ڈاکٹر چیک اپ اس کے ساتھ یونانی میڈیسن دینے کا پروگرام کیا گیا ہے ہمارے ساتھ جو ہے منوچ بمار راہوڈ اور خوکالو بھائی ہے خوکالو بھائی سے پوچھیں گے خوکالو بھائی کیمٹی دیکھو چندی بھالا صاحب مسلم ایلپس سائیٹی آجی فری ہیلتھ کیمپ فری میڈیسن ریشتیویشن پراثم پراثم انتری کتا سوہ دھنباد دیوی مسلم ویلپر کمیٹی کو جے کی سیگوٹے بہت بھولو جنسو آئی جن کر چندی جے کی پھری رے ٹیٹمنٹ ہوو ایمان پھری رے میڈیسن دیا جیو جے کی لکو جیبان سواسطہ ہی بہت ملوان جنسو جیڈا کی مسلم ویلپس کمیٹی جنسو کو آئی جن کر چی تن تن بہت دھنباد دبا ایمان تاکو اوڈگھٹن کریا پائی آمار پریو پیدایک سورک داس جیگی سبو دکھو سکر ساتھی لکو سیاجیہ کو اوڈگھٹن کر چندی ایمسلم ویلپس کمیٹی بہت سوسیال وارکٹرے کام کرے جاکہ آمیں تاکو بہت بہت آنترگر ساتھ دھنباد ساجسو آنبوتی آمیں سکھیو منو جای امیں تاکو کرو سمانے لکو سیو پائی پرانا پونا چسٹا کرن تی ساتھ سکھیا آنوستان بھی چندی پھری کچنگ دو چندی پیلانکو سواستہ دو چندی پیلانکو ایبا مانچوار کین تی بکاس سبو سیپائی بیدھائی کنگا پککو جائی تاکرہ گوہاری رکھ چندی سیت پائی مسلم ویلپس کمیٹی کو بہت دنباد جنو چی ناظرین آپ مانچوار جی کی بات سکتے خوکال بھئی اس پر ہمارے ساتھ یونانی سے آئے ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان سے پوچھیں گے کیا نام ڈاکٹر جی میرے نام ڈاکٹر عزبہ صدیقی ہے کس طرح آپ یونانی لوگوں کے لئے کتنا خائدہ مند ہے اور کس طرح یونانی کے بارے میں کہنا جائیں گے کیا کہنا جائیں گے لوگوں کو آج یونانی دوائیں بہت حد تک بہت خائدہ مند جتنی بھی lifestyle disorders ہوتے ہیں تو آپ جن کو جسی lifestyle disorders زیاد در chronic ہوتے ہیں بہت لمبے ایسی کی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں حانی کارک سکتا ہے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفکٹ بہت سارے ہوتے ہیں تو اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ جنانی پیتھی کو اپنائیں کیونکہ سائیڈ ایفکٹ بھی کم ہوتے ہیں اس کو لمبے ٹائم تک ہم یوز بھی سکتے ہیں جیسی کی ذات تر یہ ڈائیبیٹیز ہے ہائپرٹینشن ہے پیٹ کی بہت سارے بیماریاں ہیں اس میں بہت زیادہ کاری گر ہیں تو مطلب آج مسلم علم فر سائیڈی نے کوشش کی کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے دروس نہیں آپ کے طرف سے بہت اچھا یہ پرگرام رہا ہے تاکہ یہ سے یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں سے aware ہوں گے اور اس کو آگے اور اس کو اپنی لائف میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں ہم لوگ تین لوگ ہیں ڈاکٹر عبد الرشید اور ڈاکٹر انسار اور آپ سامیل لگ تو ناظرین اب سیدھا دیکھ رہے تھے بالو سور کے بالو بزار مدرسہ گوہسے میں مسلم الف سائیٹی کا طرف سے جبردست طریقے سے یونانی ہیل کیم کا اتمام کیا گیا تھا اور دوائی دی دنے کا انتظام کیا گیا تھا جبردست طریقے سے مسلم الف سائیٹی نے کوشش کی تھی اور یونانی ہسپتال سے بھدرق سے سیدھا تین ڈاکٹر آئے تھے اور ان کی زیر نگرانی ہیل کیم چل آتا اسی کے ساتھ عظیم بالش ترجمہ نیو سٹیم بالش روڈی سر